اگر فلم کو ریلیز کیا گیا تو اس کے گمبیر پر اینام ہوں گے فلم میں اتیاز کے ساتھ کی گئی چھیڑ چھاڑ کو لے کر لوگ ناراض ہیں اور فلم کو پتیبندھت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں آچارے دھرمیندر اور ایف ٹی آئی آئی کے پورو چیئرمن گجندر چوہان نے بھی یہ کہتے ہوئے لوگ کا سمرتھن کیا ہے کہ کرییٹیویٹی کے نام پر سماج کے کسی ورک کی بھاونا کو ٹھیس نہیں پہنچانا جائے چاہیے چوہان نے یہاں تک کہا ہے کہ فلم میں جو گھومر نتی دکھایا گیا اس کی شروعات انیسویں صدی میں ہوئی تھی مہین پردیش کے گریمنٹری نے لوگوں سے شانتی بنایا رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ہر ویکتی سمودائے اور ورک کو شانتی پوروک بیرودھ کرتے ہوئے اندولن کرنے کا عدیقار ہے لیکن ایک سیما کے بھیتر لیکن اتحاس کے پننوں میں ابیمان کا پرتیق رانی پدماوتی جو کوئی کردار نہ ہو کر آستھا کا سوال ہے اس پر کیا کوئی کامپرمائز ہو سکتا ہے دوسری اور کیا یہ سمبھو ہے کہ سنجی لیلا بھنسالی جیسے سنجیدہ ڈائریکٹر کوئی غلط اتحاس دکھائیں اور وہ کسی اپرادھک تتو کو کسی نگٹیو ایمیج والے ویکتی کو مہمہ مندت کریں کیا یہ سمبھو ہے اگر نہیں ہے تو پھر کیا پوروہ گریسے گریسے تھوکر ماؤں بنائے جا رہا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھنسالی کی فلم پدماوتی کو پرتیبندھت کر دینا چاہیے ویوز کے لیے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے ویوز لیں اس سے پہلے نیوز دیکھتے ہیں چٹوڑگر کی رانی پدمنی پر بنی فلم پدماوتی کو لے کر پورے دیش میں کوہرام مچا ہے فلم کے ویرود میں آج پردیش کے کئی حصوں میں راجپوت سماج نے ویرود تردشن کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی غصائے لوگوں کا کہنا ہے کہ فلم میں رانی پدمنی کے فرند کیا کیا ہے جسے راجپوت سماج اور دیش کبھی سہم نہیں کرے گا اس سے بڑا سب سے بڑا جو تیاغ ہوتا ہے وہ اپنا جور کا وہ دیا ہے اور صرف سوابیمان کے لیے دیا ہے اس کے ساتھ اگر کسی طرح سے کپڑوں سے یا کسی بھی طرح سے کھلوار کیا جاوے یہ کتی برداست نہیں کرے گا آج جو دیکھ رہے ہو آپ آج صرف تین سو چترانیاں ہی کتی ہوئے یہ ہمارا ٹریلر بھی نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے اگر ہماری بات کو نہیں سنا گیا یہ نہیں گور کیا گیا تو اس کے دوسر پرنام بھی آپ دیکھو گے آنے والے سمیہ میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کیونکہ یا تو چھترانی گھر سے بھاہر نکلتی نہیں ہے اگر نکلتی ہے تو پھر بھاہر کے تبھی آتی نہیں ہے اس کے چوڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی تلواروں میں طاقت ہوتی ہے حالکہ راجستان کے گری منتری کٹاریاں نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ پورے معاملے پر سرکار نظر بنائے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا ادھیکار نہیں ہے لوگ کنتر میں ہر ایک کو اپنا اندولن کرنے کا ادھیکار ہے لوگ تانتی کری کے چھے اندولن کرے کسی کو کوئی اتراج نہیں ہو سکتا ایفٹی آئے کے پور ادھیکش گجیندر چوہان نے کہا کہ رچنات مکتہ کے نام پر کسی کی بھاونہ کو ٹھےس پہنچانے کا حق کسی کو نہیں ہے فلمکار اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتا ہے فریڈم آف کریٹیویٹی کا نام دیتا ہے لیکن کسی کی بھاونہوں کو فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف کریٹیویٹی کے پیچھے چھپکے آپ ان کی بھاونہوں کو آہت نہیں کر سکتے فلم کے ویروت کے بیچ لوگوں کے بلے جلے بیان بھی سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کو پھکتا کرتے ہیں کہ منورنجن کے نام پر اتحاس کے ساتھ چھیر چھار نہیں ہونی چاہیے ایسے میں بڑا سوال یہ کہ کیا پدماوطی پر پرتیبند لگنا چاہیے بیور ریپورٹ سی میلیا اور ویوز کے لیے تمام کا سمیمان ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ پرتاب سنگھ کھاچری آباز صاحب پربقتہ ہیں پردیش کانگریس کے کھاچری آباز صاحب سواگت ہے آپ کا اوم سنی جی ورش پترکار ہمارے ساتھ رہیں گے سنی صاحب آپ کا سواگت ہے دیپ چند ساکھلا صاحب پرکاشک ہیں پبلیشنگ ہاؤس سے جڑے ہوئے ہیں ساکھلا صاحب آپ کا سواگت ہے اور بھابر سنگھ پلاڑا صاحب بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے بھابر سنگھ جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے میں کھاچری آباز صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں سر کیا پدماواتی کو بین کرنا چاہیے سلم پدماواتی کو بین کرنا چاہیے دیکھیں ایک بات آپ مان کر چلیے ترنت بین کر دینا چاہیے لوگوں کی بھاونہوں سے جڑا ہوا ماملہ ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی دیش کا گوڑاو یہ دی کچھ ہوتا تو وہاں کی ہسٹری ہوتی ہے جب ہسٹری کو بدنام کر دیا جائے گا جو ہسٹری دیکھنے کے لیے پوری دنیا بھارت آتی ہے اور بھارت کو سلام کرتی ہے بھارت کی چرچہ صرف اس لیے ہوتی ہے کھاچری آباز صاحب یہ آپ کا سٹینڈ ہے یا پھر یہ آپ کی پارٹی کا سٹینڈ ہے یہ تھوڑا سپسٹ کر دی جائے پرطاب سنگھ کھاچری آباز کا سٹینڈ ہے تو پارٹی کا بھی سٹینڈ ہے تھانکیو سر ایسا کبھی ہوتا ہے کہ پرطاب سنگھ کھاچری آباز کو سٹینڈ لے پارٹی سٹینڈ نہیں لے کانگریس پارٹی جہاں بھی دیش میں بھاوناؤں سے جڑاوہا مددہ ہوتا ہے وہاں پر کانگریس پارٹی یا پرطاب سنگھ کھاچری آباز کو الگ الگ توڑنا چلیں گے آج کے دن مہارانی پدمواتی کا ماملہ آگیا تو آج کانگریس اور پرطاب سنگھ کھاچری آباز الگ الگ توڑنا ہو گئے نہیں نہیں ٹھیک ہے اور مہارانی پدمواتی کا جہاں تک سوال ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس دیش میں مہارانی پدمواتی رانی لکشمی بھائی ایسے بھکت میرا ایسے کردار ہوئے ہیں جن کو لوگ پوجا کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہارانی پدمواتی نے جب جہور کیا وہ ایک رانی تھی لیکن ان کے ساتھ سولہ آجار انجے جاتی دھرم کی مہیلائیں تھی سب نے جہور کیا اور جہور کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس بھارت کی ناری کا چریتر اتنا ہونچا ہے کہ وہ بلیدان کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو نیوچھاور کر سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی یہ ناری چریتر جو سامنے آیا تو ہماری اسٹری کو آپ بدمواتی جی کہہ رہا ہے کہ کونگرس پارٹی کا یہ اوفیشل سٹینڈ ہے کہ پدمواتی فلم کو تتکال بہن کر دینا چاہیے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بھوار سنگھ پلاڑا صاحب ہے بھوار سنگھ پلاڑا صاحب بہن ہونی چاہیے کہ فلم جی پدمواتی فلم پہ تراند پرباو سے روک لگنا چاہیے میری پتنی ویدائک ہے مسودہ سے اس نے ماننی پردان منتری جی کو ماننی مکھے منتری جو پتر لکھ کر کے ان کو کہا ہے کہ جو پدمواتی ہمارے جو اتیاز سے جو چھہڑ چھہڑ کی گئی ہے اور پدمواتی پہ جو پکچر بنائی گئی ہے اس پہ تراند پرباو سے روک لگانی چاہیے اس کے لیے ہم نے مانگ بھی کیے اور اس کے ہم سب اس کا گھور ویرود بھی کرتے ہیں اور تراند پرباو سے اس پہ روک لگنی چاہیے یہ ہماری پلاڑا صاحب یہ آپ کا اسٹینڈ ہے یہ آپ کی پارٹی کا اسٹینڈ ہے میں آپ سے بھیجھلوں پلاڑا صاحب یہ آپ کی پارٹی کا بھی اسٹینڈ ہے کیا کہ پدمواتی فلم پر روک لگنی چاہیے یہ ہمارا بھی اسٹینڈ ہے یہ میری پتنی کا بھی اسٹینڈ ہے یہ میری پتنی کا بھی اسٹینڈ ہے اور بہنور سنگھ پلاڑا کا بھی اسٹینڈ ہے عام ہندو سماج کے بکتی کا یہ اسٹینڈ ہے کہ جو ہندو سماج کے اتیاز سے جو چھیڑ چاڑ کی گئے راجپل سماج کے اتیاز سے جو چھیڑ چاڑ کی گئے یہ بہت غلط ہے اس کی ہم گھور نندہ کرتے ہیں اور ہم منصال جی کو کہتے ہیں کہ آپ بھویسے میں ایسی پکچر نہیں بنائیں سینی سر روک لگنی چاہیے گا سر فلم کو ہی روک دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی سماج کے بارے میں جب چرچہ کرتے ہیں تو کسی ایک جاتی کے بارے میں چرچہ نہیں کرتے دانی پزبانی ہمارے ہمارے اتیاز کا بڑا گھورو پونڈ ایک پندہ ہے جس کے بارے میں ہم بڑا گھرو کرتے ہیں اس ید میں گھورا اور بادل ان سب کا جو بلیدان اس کو کتے ہی مائنس نہیں کیا سکتا لیکن ایتیازک تتھے بہت الگ قسم کے ہیں ایتیازک تتھے جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق ڈاکٹر اوجا کا مت ڈاکٹر لال کا مت ڈاکٹر کانونگو کا مت ڈاکٹر جگدیس جو گھیلوت کا مت ان سب کے متوں کو دیکھے بغیر اس طریقے سے بھاوناوں میں بھر کر کے اور بلاسٹ کرنا آپ میں بڑا خطرناک کام ہے اور جہاں تک بھنسالی کا سلسلہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے ان کے بارے میں ان کے فلم کے بارے میں پہلے دیکھنا چاہیے کیسے کیا ہے اور یہ جو گھومر انڈرت کے بتایا گیا کہ جس بڑا اپمانجنک لگ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا سوندری بہت کو کیا ہو گیا ہے اور اس طریقے سے لوگ اگر دویلیت ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی چیستہ کی جانی چاہیے ان کو اتیاسک تتھے کو سمجھانا چاہیے کہ جائسی نے جو کتھا لکھی ہو کب لکھی ہے اس کے بعد میں جو دوسری کتھا آئے ہیں کب آئی ہیں ان کا کیا اتیاس رہا ہے اس سے رانی پدونی کے جوہر کا اور ان کے سممان کے بارے میں کتھا ہی کوئی اپمانجنک بات نہیں ہے اور پھر بھنسالی ایک پربہاوشالی دیریکٹر ہے اور وہ چیزوں کو جتنا سمجھتے ہیں چوان کیا سمجھتے ہیں چوان کو تو فلم انسٹوٹ سے اٹھایا گیا ان کی ناسمجھے کائی پرینام تھا کہ اتنا آندولن ہوا تو میرا سمجھے کہ تھوڑا سا چھانتی کے ساتھ میں بھاؤناؤں کو وسمے کر کے اور سلیکے سے تارکی گروپ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے ساکلا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساکلا صاحب کیا بین کر دینا چاہیے فلم کو تطکال پربہاو سے جیسا کہ پلڑا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کھاچری آواز صاحب بھی کہہ رہے ہیں نہیں میں اس کے پکس میں نہیں ہوں یہ سب ہوای باتیں مجھے لگ رہی ہیں کیونکہ فلم بھی نیتو ریلیج ہوئی ہے نا اس کی سکریننگ ہوئی ہے اور نیتو سینسر بورڈ سے پاس ہوئی ہے بھاؤناؤں کی قدر ہونی چاہیے وہ ایک جگہ ہے لیکن جو ویبین سرجنات مک کلائیں ہیں جس میں فلم بھی ایک آتی ہے اس کو بھی اس طرح سے بینا دیکھے یا خالی سنی سنائی باتوں پر ویروت کرنا ایک دم انوچت لگتا ہے مجھے سنی سنائی باتوں پر ویروت کرنا انوچت لگتا ہے مجھے اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ تہمینہ سنجے لیلہ بنسالی سے بھی چوک ہوئی ہے اسے نہیں مجھے ٹیلر میں کوئی آپتی جنک بات نہیں لگتی ہے اور بنسالی کی چوک اتنی ہے کہ انہیں سبھی پکشوں کو سنتجھ کرنا چیئے کیونکہ وہ ڈانس میں دکھا رہے ہیں راجبوتوں کا آج تک اتیاز ایسا نہیں رہے راجبوت اتیاز سنگری سے اتیاز رہے راجبوتوں کا اتیاز سنگری سے اتیاز رہے وہ راشت دیش بکتی کے لیے اپنا پورا جیونو جیونوچاور کیا ہے وہ کبھی اپنے لیے نہیں کیا مارانہ پرطاب کھد کے لیے نہیں کرتا تھا مارانہ پرطاب اپنے راشت کو بچانے کے لیے کرتا تھا کچھ ریوان صاحب ایک چیز ہے کچھ ریوان صاحب ایک چیز ہے جو بار بار آرہی ہے سامنے سپریم کورٹ میں ماملہ گیا سپریم کورٹ نے کہا ایک بار سینسر بورڈ کو کہہ دینے دیجئے اس کے بعد میں سننے یوگ کی میٹر بنے گا پوروہ گرہ میں تو نہیں ہے کچھ ریوان صاحب دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیجئے ہم اس کو ڈائیوٹ کر رہے ہیں سارے ایشیو کو ایک بات آپ کو سمجھ لی پڑے گی کہ کیا مہارانی پدماواتی کے ونسج آج نہیں ان کے ونسج بیٹھیں ان کے پریوار کے لوگ بیٹھیں ان کی باونہوں کو سمجھنے والے بیٹھیں اس دیش کی اسٹری کو یہ راجپوتوں کی اسٹری کا سوال نہیں ہے بھارت کی اسٹری کا سوال ہے یہ بھارت کے گوراو کا پرس نہیں راجپوت سے مت جوڑیے مہارانی پدماواتی کو جتنے ہلکے میں کئی بار کئی بھی ڈسکس میں لے لیتے ہیں آج کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے روک مت لگائیے ارے آپ کون ہوتے ہیں روک مت لگائیے آپ چلوا لگے میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ چلوا لے گی آپ کانون ویوستہ بھگڑنے کے بعد روکنا چاہتے ہیں آپ پہلے فلم دیکھ لیں سینسر بورڈ میں چلی جائیں ہم کب کہہ رہے ہیں یدھی آج کئی بات آ رہے گی گورنمنٹ کو اتنا سا کرنا ہے کہ اندر سرکار راجے سرکار کیا تمہا سا دیکھ رہے گی کہہ دے یہ بین رہے گی پہلے اس کو دیکھیں گے ہسٹری کا اندوسار گلت ہوگی تو یہ جاری نہیں کرے گی یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے یہ کام کی بات ہے ٹھیک ہے یہ پلانا صاحب کھاچری آواز صاحب جو سجا 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 دے رہے نا وہ بلکل صحیح بگاڑ کر ہم روکیں گے ٹھیک ہے یہ بین رہے گی جب تک دیکھ کر کے جب تک دیکھ کر کے جب تک دیکھ کر کے کوئی اوکے نہیں کر دے کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ بات کروگے نا تب لوگوں کو پتا چلے گا ٹھیک ہے مان لیجئے کل کوئی سوسائیڈ کر لے کئی ہنگامہ ہو جائے ارہ نیزر اس پر نہ کریں ایسا ہو نا 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 خجرے مارس صاحب پلیز مدوان نہ کریں ایسا ہو کوئی ایسا کیوں کریں گے گورمنٹ اور کینٹر سرکار کی ڈیوٹی ہے روک لگائیں روک نہیں لگائیں کہ جنتہ روک لگا دے گی آپ دیکھ میں پلڑا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا گیا تب تک ایک کہہ دیا جائے یہ بات کہہ دی جائے کہ تب تک اس پر روک لیں گی جب تک جب تک کوئی دیکھ نہیں لے جب تک کوئی اوکے نہیں کر دے میں خاشریہ خاشریہ میں خاشریہ واز صاحب کے بات کا سمبان کرتا ہوں اور ہم نے بھی مانگ کریے سرکار سے ہمارے راجے سرکار سے بھی مانگ کریے کہ اس میں ایک کمیٹی گھٹیت کی جائے اتیاز کاروں کو بیٹھایا جائے اتیاز کاروں کو بیٹھا کر کے اس کی جتنی بھی جو تتھے جنہوں نے جو فلم میں درسائے گئے وہ سارے دیکھ کر کے اس کے بعد میں یا راجستان میں ریلیز کی جائے اس کے بعد میں ہم تو کہہ رہے ہیں روک ہی لگائی جائے لیکن پہلے جو پدماوتی پہ دکھایا گیا ہے جس کی ہسٹری رہی ہے جو بلیدان کی ہسٹری رہی ہے ہم دکھا شینہ چوڑا ہو جاتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے کہندر سرکار بھی اس کے اوپر ابھی روک لگانے کے لیے کہا ہے کہ آپ اس کو ایک کمیٹی گھٹیت کریں پہلے دکھائیے سینسر بورڈ میں پہلے دیکھنے کے بعد میں اس کو ریلیز کی جائے تو اس کو دیکھیں گے ساتھ میں راجستان سرکار ہم ہمارے مکھے منتری جی سے بھی نیوے دن کیا ہے کہ ہمارے اس کو دیکھ کر کے جو کہ یہ ایک وقتی اور ایک شماعت کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے ہندو شماعت کا معاملہ ہے یہ پورے راجستان کے اتیاز کا معاملہ ہے اس میں پورے راجستان کے اتیاز کا معاملہ ہے ہاں سر میں میوارڈ سے ہی آتا ہوں میرے سے بھی جڑا ہے سر میرے اندر بھی بہت پرابلم ہوتی ہے جب میں کچھ جانتے ہیں آپ کا اتیاز کیا رہا ہے دیوارڈ کی اسٹری کیا رہی ہے لوگ میوارڈ کا نام دینے سے میں اچھے جانتا ہوں سر سینی سر کو جوڑ رہا تھے آپ ویدیش بھی جاتے ہو تو میوارڈ کی مٹی کو لوگ پوچھتے ہیں سینی سر راہول میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو کسی آندولن کا نیچر تو کرتے تھے وہ لوگ سارے سارے پرکرن کو جانسنے کی چیستہ کرتے تھے اس کا ادھیان کرتے تھے ادھیان کیے بغیر کوئی راج نہ بنے سینی سر مجھے ایک چیز لگتی ہے کہیں ہمارے ویرود کی وجہ سے ایک ہمارا گلوری فائنگ چپٹر جو دنیا کے سامنے آ سکتا ہے جو دنیا دیکھ سکتی ہے دنیا کو پتا چل سکتا ہے کہ اس وقت رانی پدمنی نے کیا کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کے سامنے آئی نہ پائے سینی سر یہ ایک چندہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں راہول کے بھنسالی کا جو بھنسالی کا جو اتیاس رہا ہے بھنسالی کا جو کرییشن رہا ہے وہ ایسی گلتی ہرگز نہیں کر سکتے میں بگردے کے بول رہا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے گا تو کون یہ کرے گا کہ اپنے سماج کی اپنے دیش کی اس طریقے سے بدنامی ہو جو ایک گورو میں ہی مہلا ہے جن کا چریتر کو لے کر کے لوگ اتنا سمبان کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی انرگل کام ہو انرگل بات ہو یہ سمبھوی نہیں ہے میں اس کو سویکاری نہیں کر سکتا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ساری تیاس کو جاننے کی چیستہ کرنی چاہیے اور اس کے بعد بھی ٹپڑ نہیں کرنی چاہیے بھنسالی کو بھی جاننے کی چیستہ کی جاننی چاہیے بھنسالی پہ جس طریقی ساکرمن ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا افسوس جنک ہے بگر جانے یہ کہنا کوئی اس کو وکشپت بول رہا ہے کوئی اس کو پاگل کہہ رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے دیش کے ساکھلا صاحب ساکھلا صاحب دیکھیں ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے حملہ کیا جا رہا ہے کسی کو کچھ بولا جا رہا ہے کوئی ہرٹ ہے کسی کہ سینٹیمنٹ ہرٹ ہے کئیوں کے پاس اچھی بھاشا ہوتی ہے کئیوں کے پاس نہیں ہوتی جن کے پاس نہیں ہوتی وہ سیدھے اسی لنگویج میں جواب دینے لگ جاتے جو انہوں نے سیکھی ہوتی لیکن میرا میرا یہ کہنا ہے ساکھلا صاحب کہ کیا ہم پوروہ گرہ میں رہ کر کیا ہم پوروہ گرہ میں رہ کر کہ ایسی چیز کا ویروت تو نہیں کر رہے جو دنیا کے سامنے آنی چاہیے جو سات سمندر پار تک لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ ہمارا اتیاز کیا رہا ہے یہ ہوای ویروت بلکل غلط ہے کم سے کم آپ دیکھئے وہ سکریننگ دکھانے کو تیار ہے سنجلیلا بنسالی آپ اس کو دیکھئے کم سے کم یہ کھلی ہوا میں ویروت ہو رہا ہے پورے دیش کو آپ نے ادھولت کر دیا ہے آپ کل بلالی جیے بلا کے دکھا دیجئے جیے پورو میں اس میں کچھ غلط ہے لیکن آپ دیکھیں بینہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں وہ تو تیار ہے خود ہی کہہ رہا ہے اس نے تو ویڈیو جاری کیا ہے سنجلیلا نے آپ بلالی جیے میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں آپ ناراض مت ہوئیے سنجلیلا بنسالی کو دکھوا دو جگڑا ختم ہو جائے گا سنجلیلا بنسالی کی طرف سے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ دکھوا دیجئے سریمان جی میرے سے زیادہ آپ کر رہا ہو سالیہ آپ آگے آئیے نا آپ آگے آئیے نا میں تو پہلے کہہ رہا ہوں پہلے بین کر دو اس کے بعد دیکھ لیں گے میں تو ایک سامنے آگے ہو آپ آگے آئیے نا بلالی جیے میں تو آگے ہی کھڑا ہوں نہیں نہیں یہ رویہ بلکل یہ لیتا ہے ٹھیک ہے پلاڑا صاحب کچھ جوڑ رہا ہے آپ پلاڑا صاحب پلاڑ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ڈسکس کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے ہمارے اتیاز سے چھڑ چھڑ کا ماملہ ہے اور اس کو ترند پرواؤ سے روک لگانی چاہے ایسا کون سا ماملہ ہے جس کو فلم دکھانے سے ہمارے دیش کا نام ہوگا ہمارے راجستان کا نام ہوگا یا ہمارے اس پہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ارے جو غلط کام ہے اس کے لئے یہ کو نا بھئی غلط کام ہے اس کو بند ہونا چاہیے غلط کام کسی کا بھی میں نہیں چاہتا یہ ایک سماج کی معاملہ نہیں ہے راجستان کا نہیں ہے یہ ہندو سماج کا معاملہ ہے اور اس میں ہر ہندو کا منمی درد ہے کہ یہ جو اسٹری سے اب ہو سکتا ہے ہمارے ہمیں تو کیا اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دھمتا کس نے بھی وہاں ڈوبی جا پانی بھی کم تھا ہمارے تو اپنے ہی لوگ ہیں جب بھی جب بھی کوئی ہندو سماج پہ کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کہیں اگر ویروت کرتے تو ہمارے ہندو سماج کے لوگ ویروت کرتے ہیں میں کسی ایک یہاں تو مسلمان بھی اسٹے ہیں مسلمان بھی مانا پڑھتا آپ کی اس سے نامے تھا تھاگ نہیں سب سے پہلے جب اگر مانا پڑھتا آپ پہ اٹیک ہوا تھا تو سب سے پہلے وہاں مسلم سا ہمارے کے چینک میں ان کے ساتھ تھے اس کا اتیاز رہا ہے اور آپ سب جانتے ہیں حاکم کھا سور اور آج تک اتیاز میں آپ کو بتا ہے جو میوار کی دھرتی کو لوگ ہم ویدیش بھی داتے ہیں تو اس میوار کی دھرتی کو لوگ اس جمین کو چومنے کے لیے بھی ترستے ہیں لوگ آج ہر دنیا میں ایک نام ہے کہ میوار کی ایسی دھرتی ہے جس کی اسٹری رہی ہے جو چھوڑا جار آنیا ایک ساتھ اپنا بھلیان دیتی ہے سر بین کروا دیجیے انہوں نے بین ہوگا بین نہیں ہوگا تو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو باقی انگلی بھی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اس بات کے لیے وہ تو بین بھی ہو جائے گا بین نہیں ہوگا تو علاج بھی ہو جائے گا یہ پلانا صاحب کا اسٹینڈ اس میں کیا ہوتا ہے بین ہماری سرکار کرے گی ہماری سرکار لگی بھی ہے اس میں ہمارے ہمارے مکھے منتری جی ہمارے پردان منتری جی سے ہم نے نیویدن کیا ہے کہ ایسے جو چھےڑ اسٹری پہ جو چھےڑ سار کرتے ہیں ان کے کلاپ کاروائی ہونی چیئے سینی صاحب دیکھیں یہ اتنا سینٹیمنٹس کا مددہ ہے یہ بہت سینٹیمنٹس کا مددہ اور جب اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم تیز دار تلوار پر ہوتے ہیں یہ اتنا سینٹیمنٹس کا مددہ ہے کہ انگلی ٹیڑی کرنے تک کی بات ہو جاتی ہے نیشنل ٹیلی ویجن پر سینی صاحب راہول تبھی تمہیں نے کہا ایک سینٹس سارے نیشنل ٹیلی ویجن کی چنٹہ ہے میڈیا کی چنٹہ ہے سینٹ senza کیوں نہیں ہی سر چنٹہ میکنر کھایا شمال سینٹہ کیوں نہیں ہے چنٹہ کیوں نہیں ہے چنٹہ خوششش کر رہا ہے میں ہی کوششش کر رہا ہے میں ہماری شروع تر needed میں ہماری شروع이라고 یہی ہے سینٹیمنٹس کا ہے مہی یہی کہہ رہا ہے سینٹیمنٹس کا پر اس کو سنسیبلی ڈیل کرنا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ نیتر تو کبھی بھی جو لیٹ کر رہے ہیں ان کو سنسیبلی اس کو سنسیبلی سامنے آنا چاہیے ہو یہ رہا ہے کہ نیتر تو زیادہ ادویلیت ہو رہا ہے سامانے لوگوں سے اور وہ کیا کچھ کر دے گا وہ اپنے آپ نے بڑا خطرناک ہے اس لئے میں یہی چیز کہنے والا ہوں آج کٹاریا صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ صاحب سب شانتی سے اپنا ویروت کریں یہ ایک چیز ہے صاحب شانتی بنی رہا کچھ رہا ہے کچھ رہا ہے نہیں ہے سر سر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شانتی رہنی چاہیے شانتی سے ویروت ہونا چاہیے لوگتانتری طریقے سے ویروت ہونا چاہیے میں آپ کی سب بات سے سہمت ہوں میں نے کٹاریا صاحب سے ایک بات کہی کٹاریا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا بیچ میں اور انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یدی کوئی ویروت ہوگا ہم تو فلم چلوائیں گے بعد میں انہوں نے سٹینڈ بدلا کہیں ماہول بگڑ جائے دیش میں لوگ مر جائے اس کے بعد ہم ایک بار بین کر دیں اس کے بعد اتیاز کاروں کو دکھا دیں آپ کو لگتا ہے اسٹری کے انسار صحیح ہے تو آپ جاری کر دینا یہ پریسٹیجی ساکھلا صاحب اس میں کیا اس میں کیا پروبلم ہو سکتی ہے کسی کو ایک کمیٹی بن جا ہے جا کے دیکھ لیں ایک اتنے بڑے ورگ کی پورے میں ورگ بھی نہیں بولوں گا میں بولوں گا پورے راجستان کی ناک کا سوال ہے سر ایک کمیٹی بن جا ہے پورے دیش کی ناک کا سوال ہے کمیٹی بن جا ہے جا کے دیکھ لیں اپروو کر لیں اس کے بعد جس کو دکھانی ہے اس کو دکھائیں جا ریلیس کرنی ہے ہماری ریلیس کریں یہ تو سنٹیمنٹس کا issue ہے سر کمیٹی بنی چاہیے نہیں بنی چاہیے ساکھلا صاحب بیرکل بیرکل ٹھیک میرا پکسی ہے کہ بینا یہ کیے گئے اس پرکریہ کو اپنائے گئے اس پر بین لگانا وہ انوچیت ہوگا نہیں سر پرکریہ تو یہی ہے نا ایک بار بنا دی جائے سینٹیمنٹس کا مشغلہ ساگلہ ساکھلا صاحب بیرکل بریانا آپ نے بات رکھی ہے آپ کی پیسی میں ڈکیٹ بیٹ چاہیے بات ہوئی ہے نا مددہ اس پر کے سر پتھائی ہے بھائی ساہب نے بات رکھی ہے کہ کمیٹی بن نی چاہیے دیکھنا چاہیے ممکہ بہت اچھی بات رکھی ہے آپ کے بات کی قدر کرتا ہوں اُس پر دکت کیا ہے بن جائے ساکھلا صاحب بین مددہ ہوئی ہے نا سب کی بھاونا انٹیکٹ رہیں گی سر سب کا سمبان واجب رہے گا ساکلا سب کیا برای ہے اس میں اس میں کوئی سنجلیلا بنسالی چھوٹے تو نہیں ہو جائیں گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہو ساکلا سب میندے کب اس پہ اتراج جاتا ہے لیکن جائج ہے لیکن بینا دیکھیں بینا سمجھیں سنی سنی باتا ہو پر بیروت بلکل ایک لوگتانتریک بیوستہ میں یہ انوچیت ہے ٹھیک ہے سنی سر ایک کمیٹی بنا دی جاتی ایک کمیٹی بنا دی جائے اور جب وہ کمیٹی اپروو کر دے تب دکھا دو بس بلکل ٹھیک کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بہاوناوں کا چکر چڑ گیا ہے اور بڑا پھیل گیا ہے اس کو نیانتیت کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ کمیٹی بن جائے وہ دیکھ لے جس میں اتیاز کے لوگ ہوں اسکالا کے لوگ ہوں سمجھنے والے لوگ ہوں اور وہ فیصلہ دے دیں بات ختم ٹھیک ہے کمال کی بات کمال کی بات لیکن آج ہم نے دن بار پردیش کی جانتہ سے سوال پوچھا اور یہ جواب آپ کو دیکھنا چاہیے اور یہ ٹوٹر پر ہے دنیا بھر سے پرتکریہ آئی ہیں اور آپ کو یہ جواب دیکھنا چاہیے آج دن بار ہم نے پردیش کی جانتہ سے سوال پوچھا کہ کیا فلم پدما بطی پر بین لگنا چاہیے اور سب سے مزیدار بات یہ کہ ساٹھ پرسنٹ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہاں یہ بین لگنا چاہیے چالیس پرسنٹ لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھتے یہ دیکھئے آپ اور یہ ابھی بھی پول جاری ہے ابھی بھی پول جاری ہے اپنی رائے آپ رکھتے رہیے یہ بہت ضروری ہے خجرہ وان صاحب بہت دنیواد آپ کا سینی صاحب آپ کا بہت دنیواد ساکلا صاحب آپ کا دنیواد پلڑا صاحب آپ کا بہت دنیواد بہت ضروری بات جو آج کے ڈسکشن سے باہر آئیے وہ یہ ایک کمیٹی بنا دی جائے وہ کمیٹی جا کے دیکھ لیتا ہے کر لے کہ یہ ہمارے پریسٹیج کو کہیں ڈینٹ تو نہیں کرتی کوئی دکت نہیں کسی کے سممان کے ساتھ اور خاص طور پر ایسے سممان جنے آپ چرک کریکٹر نہیں کہہ سکتے وہ لازم دن لائف ہیں ان کے پر لوگوں کا وشواس ہے لوگ انہیں مانتے ہیں لوگ ان کو پوجتے ہیں ان کے ساتھ کم سے کم تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر کہ سوچنا پڑتا اور یہ ضروری ہے یہ ہمارے سممان کی بات آج نیوز ان ویوز میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں عزیرہ جستان نیوز سمسکر